بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم نے چپٹر نمبر سیون سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے فورس اینڈ پریشر فورس اور پریشر اس کے بارے میں پورے چپٹر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ فورس کسے کہتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ فورس لگ رہی ہے اور اسی طرح پریشر کس چیز کا نام ہے اور پریشر کیسے لگایا جاتا ہے اور کس طرح اس کی ویلیو فائنڈ آٹ کی جاتی ہے اگزیمپل کے ساتھ ہم نے پورے چپٹر میں اسے ڈسکس کرنا ہے آج ہم صرف دو ڈیفنیشن پڑھیں گے اور اگزیمپل اس کے ساتھ پڑھیں گے پہلی ڈیفنیشن ہے فورس اور دوسری ہے ایریا تو فورس دیکھتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کیا ہے فورس ہم نے بہت دفعہ یہ نام سنا فورس جب بھی ہمارے ذہن میں یا ہمارے سامنے سننے میں یہ نام آتا ہے فورس کا نام تو فورا ہمارے ذہن میں یہ خیال جاتا ہے کہ شاید کسی دھکا دینے کو فورس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ کیا واقعی دھکا دینے کو فورس کہا جاتا ہے یا کسی کو دبانے کو فورس کہا جاتا ہے تو کس چیز کو فورس کہا جاتا ہے فورس is an agent فورس ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی ایسا agent ہے that pulls جو کہ کھینچتی ہے کسی بھی چیز کو کھینچتی ہے اور tries to pull یا پھر کھینچنے کی کوشش کرتی ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کھچ جاتی ہے وہ ہماری طرف آ جاتی ہے لیکن بعض وقت ہم کھینچتے تو ہیں لیکن وہ کھچتی نہیں ہے تو جیسا کہ for example pull the chair آپ کسی لکڑی کی چیر کو کھینچ لیتے ہیں پکڑ کے تو وہ کھچ جاتی ہے یہ ہو گیا کہ آپ نے فورس لگائی اور وہ آپ کی طرف آ گئی مطلب آپ نے ایک ایسا agent استعمال کیا کھینچنے والا جس کی وجہ سے وہ چیز وہ object وہ آپ کے طرف کھچ گیا دوسرا ہے or tries to pull یا پھر آپ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس میں دیکھیں example pull the train آپ train کے آگے ایک chain باندھ دیں اور اس chain کے ذریعے train کو کھینچنے کی کوشش کریں وہ آپ نہیں کھینچ سکتے کیونکہ اس کا weight بہت زیادہ ہوتا ہے اب اسی وجہ سے اب لیکن آپ نے فورس تو لگائی ہے نا تو فورس ایک ایسا agent ہے جو چیزوں کو کھینچ لیتا ہے یا کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اب آپ نے کوشش کی ہے لیکن train آپ کی طرف نہیں آئی next and pushes یا پھر دھکیلتا ہے ایک ایسا agent ہے فورس جو کہ دھکیلتا ہے or tries to push یا دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے کس کو an object کسی بھی چیز کو کسی بھی object کو کسی بھی جسم کو اب یہ دیکھیں pushes آپ کسی بھی بائسکل کو پوش کریں بائسکل آپ کی بچے چلاتے ہیں چھوٹی سائیکل ہے آپ اسے دھکا لگائیں پوش کریں وہ تھوڑا سا آگے چلے جائے گی بچہ اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے آپ پوش کرتے ہیں وہ تھوڑا سا آگے چلے جاتی ہے اب یہ دیکھیں آپ نے پوش کیا تو چھوٹی سی بائسکل یا ٹرائسکل جو تین بھیو والی ہوتی ہے وہ ٹرائسکل ہے اور جو دو بھیل والی ہوتی ہے وہ بائسکل اب بائسکل ہو یا ٹرائسکل ہو آپ ایسی لیے اسے پوش کریں گے وہ مو کر کے آگے چلے جائے گی تو یہ پوش کیا آپ نے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ نے فورس لگائی جس کی وجہ سے یہ object پوش ہوا اور آگے چلا گیا اور tries to push یا پھر push کرنے کی کوشش کرتا ہے push the truck آپ ٹرک کے پیچھے سے دھکا لگائیں وہ تھوڑا سا بھی نہیں ہیلے گا لیکن آپ نے فورس لگائی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ فورس ایک ایسا agent ہے جو کسی بھی چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے یا کھینچنے کی کوشش کرتا ہے یا دھکیلتا ہے پوش کرتا ہے یا پوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ہے اس کی definition force is an agent that pulls اور tries to pull and pushes اور tries to push an object یہ اس کے ساتھ example ٹھیک ہے نیچٹ definition ہے area area کی definition یہ دیکھیں the place اور surface ایک ایسی جگہ یا ایک ایسی سطح on which جس پر force is applied force کو apply کیا جاتا ہے is an area ویسے تو for example یہ پورا white board ہی ایک area ہے لیکن اگر میں مارکر کے ذریعے اس جگہ پر اس جگہ پر یوں force لگاتا ہوں یوں دھکیلتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا area جس جگہ پہ مارکر کے ذریعے میں نے force لگائی ہے اسے ہم consider کریں گے ٹھیک ہے the place ایسی جگہ اور surface ایسی سطح on which جس پر force is applied force کو apply کیا جائے is called an area تو ہم area جب بھی consider کرتے ہیں تو اس سطح کو یا اس surface کو consider کرتے ہیں جہاں پر force لگائے گئی ہو تو اس پورے chapter میں آپ نے صرف اس area کو consider کرنا جہاں پر force لگائی گئی کیونکہ آگے آنے والی example کے اندر area کا word use ہونا ہے اور آگے definitions میں بھی word use ہونا ہے آج کے لئے اتنے کافی باقی انشاءاللہ اللہ